بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہی ہے اور آتھر آپ لوگوں کے سامنے ہے بک ٹائٹل آپ لوگوں کے سامنے ہے ایڈوانس میں خوادکس کی بک ہے یہ اور کانٹینٹ سے دیکھیں یہ ہماری پاس ہے چپٹر نمبر ون میں جو ہماری پاس کورس آؤٹلائن میں تھا کہ ہم لوگوں نے لوگوں نے لوجکس ان پروفز پروپزیشن یہ ساری چیزیں اچھی خاصی ایکسرسائیزز بھی ہوتی ہیں اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جاتی ہے اچھی اچھی دیفینیشنز ہیں اور پھر یہ پروف رائٹنگ یہ سارا کچھ یہ سارا اس میں کور ہوگا یہ چپٹر نمبر ایک ہے جو لوجکس اینڈ پروف کے اوپر ہے پھر اگلا چپٹر ہے جو ہمارے پاس ہے سیٹ تھیوری سیٹ تھیوری کے بیسی کنسپٹس بتائیں گے سیٹ اوپریشن بتائیں گے ایکسٹینڈ ایکسٹینڈیڈ سیٹ اوپریشن اور پھر انڈیکسٹیڈ فیملیز آف سیٹ و تفائٹکل انڈیکشن اور یہ سائی چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ اس میں بڑھیں گے تو یہ ہمارا یہ پہلا ویک یہ پہلا دو تین ویک یہ پہلے چار ویک سے ہیں جو اسی کے اوپر ہے پھر پھر فیفت ویک سے ہم لوگوں کا یہ سیٹ تھیوری کا یہ چپٹر ہے یہ ہمارا سٹارٹن ہے یہ سارا ہے ایکی ویک میں انشاءاللہ اسے کور کروائیں گے پھر یہ اگلا ہمارے پاس ہے ریلیشن اور پارٹیشن اس میں کارٹیشن پروڈکٹ اور یہ پروڈکٹ ریلیشن ایکیویلنس ریلیشن پارٹیشن اوڈرن ریلیشن اور گرافٹ وغیرہ کا انٹردکشن جا دیا جائے گا گرافٹ تو ہم خیر نہیں کریں گے یہ اس کے لیے آپ لگت ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس گرافٹیوری تو وہ جب میرے پاس آئے گا تو اس کی ڈیٹیل میں تب ہم جائیں گے بس اس کا اوورویو دیکھ کے آگے چلے جائیں گے تو یہ ہمارا میٹ تک تو یہ پہلے تین چپٹرز جو ہیں جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ کور کرنے ہیں پارٹیشن اور یہ فنکشن پروپٹیز اور یہ پھر یہ اس کے بعد جو یہ میٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہ فنکشنز آئے فنکشنز ایز ریلیشن کنسٹرکشن او فنکشن اور پھر یہ فنکشن کے ساری ٹائپس آئیں گی فنکشن اور یہ ساری چیزیں اور پھر ایمیج آف سیٹس اور پھر سیکنسز اور کارڈنیلیٹی آگیا ہے یہ ہی جو آپ لوگ یہ ہمارے پاس یہ اس کے بعد نائنٹھ ویٹ میں جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکیویلنس ایکیویلنس سیٹس کیا ہوتے ہیں فائنائٹ سیٹ، انفائنائٹ سیٹ، کاؤنٹیبل سیٹ اور پھر ان کی اوڈرنگ یہ دیکھیں یہ ایکیویلنس ایکزمپلز پروپٹیز ڈی نمبریبل اور نیو یہ ساری مطلب یہ پروپٹیز یہ سارا کچھ اسی میں ہمارا کبر ہو جائے گا اور ڈرنگ آف کارڈنیل نمبر اور کمپیٹیبلیٹی کارڈنیل نمبر اور پھر یہ اس کے ساری ایکزمپلز آف چوائز اور یہ سارا کچھ ہمارے چلے گا اور پھر یہ آجبرا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہ ہمارے پاس آجبرا یہاں پر بھی ہے کہ ہمارا آجبرا اچھا رکو 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 اور یہ پروپٹیز آف انٹیجرز ڈیویزیبلیٹی انفیکٹرائزیشن یہ ساری ہم لوگ ایک اور بک میں پاس ہے میں وہاں سے پڑھاؤں گی جہاں سے میں نے آپ لوگوں کو نمبر تھیوری میں بڑھایا تھا یہ سارا ایک دو ویکس میں انشانلے سے ہم کور کر لیں گے اچھا اور پی جیسے اب آیا گروپس اس کی ڈیفنیشن بیسک اگزامپلز اور یہ سارا اس کا بھی ایک الگ سے چپٹر ہے سارا الجابرائیس ٹرکچر گروپس سب گروپس اور پھر میں پاس ممپنگز رنگ فیلڈ اور یہ آیا رنگ فیلڈ اور یہ ہیں پر رنگ انٹیگرل اور یہ فیلڈ وغیرہ یہاں پر آ رہے ہیں ویک فورتین ہیں ویک فورتین آئند یا تھرین تو فیفتین یہ ہمارا اسی میں کور ہوگا اور یہ سکسٹیوین ویک میں ایلیمنٹری پروپٹیز آف ایکسامپلز ایلیمنٹری ایلیمنٹری پروپٹیز دیکھ لیتے ہیں یہ چیز کی آ رہی ہیں اچھا اور یہ کمپلیٹنس یہی وہی الیمینٹری پروپٹیز اف ریل نمبر اور یہ اس کے موٹے موٹے جو ہمارے پاس پروفز ہیں تھیورمز ہیں وہ سارے کے سارے ہم لوگ یہاں پہ کور کریں گے اور یہ بک ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ بک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ پریفرنس جو تھا یہ اوپر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا پریفرنس کو پہلے کیا پڑھنا چاہیے یہ ویسے تو آپ لوگ پڑھنا چاہیے سارے کی سارا لیکن اس کی موٹی موٹی باتیں میں پڑھا کے پڑھاؤں گی تو خیر میں نہیں ویلکم تو میتھمارٹیکل ریزننگ اور یہ سارا کچھ یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہ سارا اس بک کا انٹرڈکشن دے گا یہی بات بول رہا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے پریفرنس ضرور پڑھو پریفرنس پریفرنس ٹو دا سٹوڈنٹ یہ سب سے پہلے پڑھ کر اور پھر جب آپ کو اس کورس میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو پتا ہوں گی دیڈکٹیو ریزننگ انڈکٹیو ریزننگ اس کو بیٹھ کے پڑھئے گا کہ پروف ہم رائٹ کیوں کرتے ہیں ریزن کیا ہے دیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ لوگ بیٹھ کے اس کو گو تھرور کی جائے گا ناوی نوٹ جسٹ تیسٹ اور ریپیٹ انہار اچھا تو کنفرم دے تیوریو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تیسٹ نہ کریں اور ہم ایکسپیرمنٹ کو اتنی ٹائم ریپیٹ کریں کہ ہماری جو گیون تھیوری ہے وہ کنفرم ہو جائے تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پرائیم نمبر اس پرائیم نمبر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پرائیم نمبر ہے آپ اس کے اندر ایکس کی جو مرضی ویلیز پوٹ کریں اس پر ون پوٹ کر کے دیکھیں آپ کو پرائیم نمبر بنے گا لیکن وہ شرط رکھتے گا اکثر اقوات ہمارے پاس شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ کنیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایکسو ہے آپ اس رینج سے اس رینج کے درمیان لیں گے تو ہمارے پاس یہ کنیشن سٹسفائی بھی ورنہ یہ سٹسفائی نہیں ہوگی Why not just rely on proofs that someone else has done وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ سی proofs پر ہی کیوں نہیں رہتے جیسے کہ اور لوگ کرتے ہیں ہم لوگ proofs پر ہی کیوں نہیں رہتے تو اس کی یہ ساری ریزن اندر دے رہا ہے اس کو بیٹھ کے پڑھئے گا اور what am i supposed to work before beginning chapter number one وہ کہتا ہے chapter number one start کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو پیچھے background میں کیا چیزیں آنے ضروری ہیں تو یہاں پہ وہی بھی یہ بالڈ کر کے لکھی بھی اس بات کو جب ہور سے پڑھ لیں کہ now you will need to have ready to immediate use of any point in the text اور یہ سارا آپ لوگ پڑھنی چاہیے اس کو آسان ہے اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ پڑھنے کے لئے کچھ definitions ہم لوگ use کریں گے وہ سیٹ کو آپ کو بتا ہونا چاہیے جو سیونتھ ایٹھ کلاس میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا بلونگس ٹو کا سیمبل کیا کرتا ہے دوس نور بلونگس کا سیمبل کیا ہوتا ہے یہ سارے آپ کو بتا ہونا چاہیے اور پھر دو سیٹ ایکول کب ہوتے ہیں سب سیٹ آپ کے پاس آگیا ہے سب سیٹ کیا ہوتا ہے اس کی نوٹیشن کیا ہوتا ہے جب ایکول سیٹ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کیا نوٹیشن ہوتا ہے اور پھر یہ جنرل سیٹ آگیا ہے نیچر نمبر سیٹ اف انٹیجر سیٹ اف ریشنل ریل کمپلیکس اور پھر فائنائیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے انفائنائیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ لوگ کو یہ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا ہے پھر یہ نیچر نمبر کو آپ بتا رہے ہیں اس کی کچھ پروپرٹیز ہیں اسے سکسیسر پروپرٹیز اس میں آتی ہیں سکسیسر پروپرٹیز کیا ہوتا ہے مطلب کوئی بھی آپ کے پاس ایک نیچر نمبر ٹھیک ہے ایک نیچر نمبر ٹھیک ہے سکسیسر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایک نیچر نمبر پر کرتے ہو اس کے اندر ون ایڈ کرتے ہو تو ایک اور نمبر جو بنے گا وہ بھی اسی کا ہی ہوگا اسی سیٹ کا ایلیمنٹ ہوگا لیکن جو نمبر ایکس ہوگا اس سے ایک نمبر بڑا ہوگا تو یہ اسے سکسیسر بول رہا ہے اور اگر ایک نمبر چھوٹا ہوگا تو وہ پھر سیڈر ہوتا ہے تو یہ سکسیسر بتا رہا ہے یہ اس کی پروپرٹی ہے سکسیسر پروپرٹیز میں ہول کرتی ہے کلیجر پروپرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سیٹ میں سے کوئی سے دو انٹیجر پکڑھو گے کوئی بھی دو نمبر پکڑھ لو ان کے اوپر جو بھی آپ کا بائنڈی آپری اپریشن کی بنید ہے ایڈیشن یا ملٹیپلکیشن آپ ان دو نمبر پر ایڈیشن اپلائی کرو تو اسی نیچر نمبر سے آئے گا اس کے اندر وہ پروپرٹی ہول نہیں کرتی اور یہ دیکھو بس اندر بھی سام اور پروڈکٹی لگایا گا سپٹیکشن ہول نہیں کرتی دیویجن ہول نہیں کرتی اور بہت ساری پروپرٹیز ہیں یونین انٹرسیکشن ہول نہیں کرتا بہت ساری اپریشن دیسے ہیں کامٹیپلکیشن بھی کرتی ہیں کمٹیپلکیپلکی پروپرٹی بھی ہول کرتی ہے دیسویویٹیپلپرپٹی بھی ہول کرتی ہے اور یہ کنسلیشن پروپرٹی بھی ہول کرتی ہے یہ سارا کچھ بتا رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے نیچرلنمبر دو نمبر آپ ڈیوائیڈ کرو تو تو ڈیویجر تو اندر ہول نہیں کرتا مطلب فرکشن تو اندر ہول نہیں کرتی اور پھر اس کے بعد فرائم اور پھر کمپوزیٹنمبر ن equally How? کمپوسٹ نمبر ہوتے ہیں نا وہ ون ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پاس پرائیم نمبر ہوگا تو اور اسی طرح آپ کے تھیورم ہی آئے تھا یہ تھیورم آئے تھا نا فرنیمنٹل تھیورم آف اراثماتک آئے تھا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ پتا ہونا چاہیے اب وہ کیا کہہ رہا ہے فرنیمنٹل تھیورم آف اراثماتک جو ہمارے پاس کون سا تھا فرنیمنٹل تھیورم آف اراثماتک یہی ہے تو یہ اور انٹیجرز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ایک رویزی بلیٹیو فیکٹرائزیشن ای بھائے ایک اور بھک ہاں ہون سا آپ کو پڑھو گی کیونکہ اس بھی امر نہیں ہے ایب بھی نیچرل numر گریٹرہ دنے ون ہر نیچرل نمبر جو ون سے بڑا ہے پرائیم یا تو وہ پرائیم ہو گا یا کان بی ایکسپرائیس ہے یونیکلی از اپرادکٹ او پرائیم وہ کیتے ہیں یا تو وہ پرائیم نمبر ہو گا کوئی بھی نیچرل نمبر جو ون سے بڑا ہے موسیقی موسیقی ہم کام بھی لیتے ہیں جو ہمارے سائٹ پہ ہم پرائم نمبر لگاتے رہے ہیں اور پھر انڈ میں ہم لیتے ہیں老رے پرائم نمبر لگتے ہیں اور پر ارسی ام نے پروڈک کے ہم لکھتے ہیں اس وقت ہم ایک کمپوزیٹ نمبر ہوتا ہے اسے ہم پروڈکٹ آف پرائم نمبر لگ سکتے ہیں اسی لیے لیکن ہمیں پروڈکٹ آف پرائم نمبر ہم لگ سکتے ہیں اسی لیے ممنس لگاتے لگا تو نگیٹیو انٹیجرز زادیں نن نگتیو انٹیجر کبھی سیٹ ہے اور نون پوسیٹیو انٹیجرز سیٹ ہے اس طرح یہ تیزویز نیمال پر ایسا ہیں اس طرح اسے ریل اور نمبر آئے ہیں اس کے انط symbörز آپ کو باتا رہے ہیں اسے اپن اٹروز بولتے ہیں اسے اپن اٹروز بولتے ہیں اسے اپن ہے اپن خلوز بھی ہوتا ہے ایک سائیڈ پر نمبر suit ہے دوسرے سائیڈ پر انفنیٹی ہے ایسے اوپن ریز بولتے ہیں ایسے اوپن ریز بولیں گے اور اس طرح یہ سیمبل ہمارے پاس آپ لوگوں کو بتائیں کس طرح کا سیمبل ہوتا ہے نیچل نمبر یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو اس کی پروپرٹیز آپ فرسٹ ایر سے پڑھتے آ رہے ہیں ریشنل نمبر کی سٹائپ کے ہوتے ہیں ریکررنگ ہوتے ہیں اور کیا تھا ورڈر ریکرڈنگ ہوتا ہے اور نون ریکررنگ نون ڈیسمل نون ریکررنگ نون ریکرسی میرے دگا ہوئے یہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایر کی فرسٹ میں آپ جانے پروپرٹیز پرھی تھی اسی میں ہی آپ لوگوں نے کمپلیکس نمبر پرے تھے کس طرح کی ہوتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں نمبر کیا ہوتے ہیں سارا جس آپ لوگوں نے دیکھتا فرسٹ ایر کی بوک فرسٹ پہ سوچ پہ سوچ بےosh فنکشن کا انٹرڈکشن آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو یہاں بھی اپیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہ چیزیں آنی چاہیے ہیں دیکھ لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے ساری کی ساری آپ کی بیسکس ہیں جو آپ لوگوں کو آنی چاہیے ہیں اب میں آ کر کلاس میں ایک پورا دینجز پر لگاؤں اسے بھیجدہ رہے ہیں میں آپ کو اسے اڈوانس مٹیرین بنانکے دے رہی ہوں آپ لوگوں نے کلاس میں آنے کے بعد اس چیز کو ضرور جا کے دیکھئے گا اور اپنی بیس کلاس میں بنا لی جی گا اور جو بکس میں بتاتے جارہی ہوں وہاں سے جا کے اسے گو بھیگو کر لی جی گا کرلی جی گا اور شرط ہم آنے کے امنی سفروںishops لگ رہے ہوتا ہے کو اسوں کو آنے کے لئے کے داخل کمآن تھی ہم بھی کردھا رہے ہوتے ہوں اب میں جو نوڈک میں برامر س 듣 جertے بھی کردھا تھا اور اسے آپ کو پری آنے کے اسے اے فنکشن آپ کو خطاک کردخمے کا دیکھا ہوں مجھے ایمج بولتے ہیں اگر آپ اس کے اندر سنگل انپوٹ دے رہے ہیں ایک سے زیادہ انپوٹ دے رہے ہیں ملٹیپل انپوٹ بولتے ہیں سنگل ویلوٹ سنگل ویلوٹ کا مطلب یہ ہے یہ جو سمھی بچے ہی ہے کہ یہ یہ فننکشن ہمارا سنگل انپوٹ لینے کے بعد سنگل آنسر دی رہے تو ہم رہنے کے بارے ہوئے گ آنسر ایک ریل نمبر بات کی انسر ہم ریل نمبر بات رہے ہیں کہ آنسر ہم گی سمhappy اور اگر یہ کمپلاکس نمبر بات، اپر آنسر ہم ریل نمبر رہے لہے، تب ا всп accommodations اس طرح دومین جاتے لاکل و nem ڈسائے دوسرے ہیں ، اینپٹ میں جاتی سیٹ بدلاد سائیں ہم انپوٹ دالتے جا رہے ہوتے ہیں ہم اسے ڈومین بولتے ہیں اور پھر جو آؤپوٹ آ رہے ہوتا ہے اس سے جو ہماری سیٹ بنتا ہے ہم اسے کوڈومین بولتے ہیں یا اسے ہم رینج بولتے ہیں تو کوڈومین اور رینج میں بھی ایک بارہ موٹا موٹا فرق ہے وہ آپ کو کلاس میں آکے ٹھلیل سے بتا دوں گی آپ لوگوں کو کہ اس کا آئیڈیا میں آپ کو دے دیتے ہیں اپنے بڑی ایک سی ایککھی ایکگزامپل دوتی ہوتی 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 ہے جیسے ایک کلاس میں ہمارے پاس ٹونٹی سٹوڈنٹس Silver اور میں اس کلاس کو 20 کلاس کے اس میں 17 بیٹھنے کی اسم مكان بھی 20 سٹودنٹس پانی کے اندرائی کی تو کے ساتھ gorilla اب بھی میں آپ کو یہاں سے بڑی کلاس میں سے تو ایک ساتھ بھی اسم بڑی کلاس میں میں سو دیکھتا ہے تو اب میں 20 سٹودنٹس سے اسasing آہم ہے کہ ٹوٹو کو واپس دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹوویں جلسے اسیٹ کلاس میں بیٹھنے ہوئی ہے تو جتنی سیٹ فلڈ ہوئی ہیں انہیں ہم رینج بولتے ہیں اور جو باقی بچ گئی ہیں رینج اور جو باقی بچ گئی ہیں ساروں کو اوورال ملا کے ہم اسے کوڈ ڈومین بولتے ہیں تو یہ رینج اور کوڈ ڈومین میں بس یہ فرق ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر یہ ون ون اون ٹو ان ٹو اور یہ پھر یہی ان کی ٹائپس ہوتی ہیں اگر یہ شفٹنگ ہو رہی ہے اگر ایک سٹوڈنٹ دوسری کلاس میں جا کے ایک سیٹ پر بٹھایا جا رہا ہے ریپیٹیشن اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اسے بولتے ہیں اگر سپوز بیٹس سٹوڈنٹ یہاں پہ تھے وہاں پہ بھی دوسرا روم میں بھی بیٹس سٹوڈنٹ کے ہی بیٹھنے کی سپیس ہے تو یہاں سے بیٹس وہاں پہ بھی جا کے بیٹس سٹوڈنٹ ہی بیٹھ گئے تو مطلب کوڈ ڈومین آپ کی رینج اور کوڈ ڈومین دونوں سے ہم ہو گیا تو ہم اسے بولتے ہیں اون ٹو بولتے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ٹائپس کے ہیں تو ہم لوگوں بعد میں دیکھیں گے اگر ون ون اون ٹو دونوں ہیں تو ہم اسے بول دیتے ہیں بائجیکٹی بول دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فنکشن اور فنکشن کی ٹائپس اور یہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا اچھا اب یہ پروف کے بارے میں آرہا ہے پروف کے بارے میں جب ہم پروف کریں گے تمہیں ہم اس کو دیکھ لیں گے اب یہ ہم اتنا دیٹرنری آتے ہیں اب یہ ہمارا پری فریس جو ہے تو دے سٹوڈنٹس وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا چلیں ٹھیک ہے میں ملتے ہوں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں چپٹر نمبر ون کے وقت میں سٹارٹ کرتے ہوں تب تک اپنا بہت ساتھ خیار رکھے گا اللہ حبیث